سارے کسان بھائیانر نمسکار کسان بھائیو کھیت کسان یوٹیوب چنل میں میں ستن لین بیان آپ کا سواگت کرتا ہوں آج آپ کو جان کاری دوں گا گاجر کی کھیتی کے بارے میں جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہم گاجر کے اکڑ میں کھڑے ہیں اور یہ بھی جائی ہم نے کر رکھی ہے تو اس کے بارے میں آج آپ کو پوری جان کاری دی جائے گی آئیے شروع کرتے ہیں کسان بھائیو بات یہ ہے کہ گاجر کی جو بھی جائی ہے اس کے لئے ہم مکھے روب سے پانچ سا چیزوں کے اوپر بات کریں گے گاجر کی بھی جائی کا سمیں اس کے لئے جو کھیت کی تیاری ہے بیج کی ماترہ بھی جائی کی ویدی کون کون سے بیج اس کے بڑیا ہے اور اس کے اندر پانی وغیرہ کیسے لگانا ہے کتنے پانی دینے ہیں سافدانیا کیا کیا برتنی ہے تتھا ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا جائے گا کہ اکھڑائی کیسے کرنی ہے اکھارنے کا سمیں کون سا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہم اس کے بیجائی کے سمیں کے بارے میں کسان ویہو کاجر ہے اس کی بیجائی کا سمیں اگست کا مہینہ ہے یعنی کہ آپ ایک اگست سے اکتیس اگست تک اس کی بیجائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اگیتی بیجائی کرنا چاہتے ہیں تو پوسہ ورشتی نام سے ایک بھی جاتا ہے جس کے بارے میں بیجانی کا کہنا ہے کہ یہ جولائی کے لاشتے ہیں بھویا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ انہیں سماننے کی سمیں بڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اگست کا مہینہ جو ہے اس کے لیے بیٹر مانا جاتا ہے اگر آپ پچھتی قسم لینا چاہتے ہیں تو پچھتی قسم کے لیے جو ہے ستمبر کا پہلا آفتہ یا دوسرا آفتہ تک بھی آپ اس کی بیجائی کر سکتے ہیں کھیت کی تیاری کیسے کریں گے کھیت کی تیاری کے لیے دو پرکار ہیں مان لیجی آپ نے اس کے اندر فسل لے رکھی ہے تو بھی آپ کو گہری جتائی کرنی ہے تھوڑا سا خاد وغیرہ ایکسٹرہ دینا ہوگا اگر آپ نے اس کے اندر فسل نہیں رکھی آپ کا کھیت کھالی ہے تو آپ کھاد تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں لیکن سب سے اچھا ہے کہ آپ اپنے کھیت میں دو تین بار گہری جتائی کریں چاہے اس کے اندر پلاو اڑا نکالیں ایم بی پلاو نکالیں یا توتہ آڑا یا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے گہرہ کلٹیویٹر لگا کر کے کھیت کو تیار کریں گی اس کے اندر کوشش کریں کہ کوئی بھی روڑی کانکر یا بڑا پتھر وغیرہ اس کے اندر نہ ہو کیونکہ وہ ہے گاجر کو جرمیلیشن میں دکت دے گا اگر آپ نے اس پرکار سے تیاری کی ہے تو بہت بڑی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے ڈڑے وغیرہ ہیں کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس کے اندر اپنا روٹا بیٹر چلائیں تاکہ سارا کا سارا کھیت ایک سار ہو سکے اس پرکار سے آپ نے تیاری کرنی ہے اس کے بعد آتی ہے گاجر کی بجائی کی ویدیاں گاجر بجائی کی دو ویدیاں نمبر ایک گاجر بجائی کے لیے آپ چھڑکاو ویدی کا بھی پریوں گ کر سکتے ہیں دوسرا گاجر بجائی کے لیے آپ مسین کا پریوں گ کر سکتے ہیں اگر آپ چھڑکاو ویدی کا پریوں گ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا لگ بگ آٹھ کلو بیج آپ کو چھڑکنا ہوگا اور چھڑکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سیرے سے چھڑکنا شروع کیجئے چھڑکتے چھڑکتے آپ لاشٹ پرلے سیرے پر پہنچ جائیے اور جب پرلے سیرے پہنچ گئے تو چار کلو بیج جو آپ نے بچا رکھا تھا وہ اس سیرے سے اس سیرے تک چھڑکنا یعنی کہ چار چار کلو دو بار میں آپ نے چھڑکنا ہے جو چھڑکا ہوئی دی ہے اگر آپ مصین سے بیجائی کرنا چاہتے ہیں تو مصین کی بیجائی کے لیے ہم نے ایک ویڈیو ڈالا تھا جو بہت اچھی مصین ہے اس کا لنکھ بھی منٹ ڈسکریپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کھریجنا چاہیے تو کھریج بھی سکتے ہیں جو بادو گاؤں میں ہی بندتی ہے پھر عالمہ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں گی میں بادو گاؤں جلہ حسار میں ہوں اور یہاں پر گاجر کی اتنی زیادہ کھیتی ہوتی ہے کہ کسی آس پاس کے گاؤں میں نہیں ہوتی یہاں کی گاجر جو پنزاب سے لے کر کے زمو تک جاتی ہیں بہت مصور گاجر یہاں کی جو کسان بھائی پہلی بار اپنے یوٹیوب چنل پر آئے ہیں اپنے چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ سیر کر دینا اور کومنٹ کر کے بتانا کی ویڈیو آپ کو کیسا لگیا اب بات کرتے ہیں کسان بھائی اس کی بیج کی کونڈ کونڈ سی ورائٹیاں ہیں بیج کی ورائٹیاں میں مکھے روپ سے جو یہاں پر بوئی جاتی ہیں وہ ایسے تو بہت زیادہ ورائٹیاں ہیں لیکن یہاں پر جو تین چار ورائٹیاں ہی بوئی جاتی ہیں جیسے آپ کی سینگر ہے رسیلی ہے اور یہاں ان کا لوکل ویج ہے جو یہ لگ بھائی اپنا پندرہ بیج سال سے خود تیار کرتے ہیں بیج کیسے تیار کرنا ہے اس کے لئے میں بعد میں ایک ویڈیو ڈالوں گا آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تتھا گاجر کی جو دلائی ہے اس کے لئے بھی ایک الگ مسین کا ویڈیو ڈالوں گا آپ وہ دیکھنا دلائی کے سمعے میں آپ کو پریشانی نہیں آئے گی دوسری بیج کیسان بھائیو مسین سے بھی جائی ہے مسین سے بھی جائی میں آپ کو کیول تین کلو بیج اور دو سے پانچ کلو بیج کے بیج میں کسان ڈالتے ہیں جو برائٹیاں ہیں جیسے رسیلی ہے سنگر ہے تین سو روپے بھی مل جاتی ہے پانچو بھی مل جاتی ہے اور بیج کی سٹوک کے انسار وہ پندرہ سو روپے تک بھی چلی جاتی ہے لیکن یہاں کا جو لوکل بیج ہے جو بہت اچھا بیج ہے وہ ہے جو ہے آپ کا الگ وقت تین سو ساڑھے تین سو روپے کلو مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کی بیجائی کرنی ہے اس دوران لگا وہ کیا کیا کرنا ہے گاجر کی چھڑکا ہوئی تھی تو آپ کو بتائی تھی جو مسین سے بیجائی ہے کسان بھائیو مینڈ کے اوپر بیج ڈالے گی اور اس کے لیے ہم نے ایک الگ سے ویڈیو ڈالا ہوا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو مسین یہاں پر ہے اپنے بادو گاؤں میں بنتی ہے جو بہت اچھی مسین ہے جو بہت اچھی بیجائی کرتی ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ لینا بیجائی کرنے سے پہلے آپ اس کے اندر ایک کٹا ڈی اے پی اور ایک کٹا جو ہے اس کے اندر پوٹاس چھڑک کر کے پھر آپ اس کی جتائی کر کے پھر آپ اس کے اندر بیجائی کریں گے جب بیجائی کر دی بیجائی کے بعد آپ اس کے اندر پانی لگائیں گے ہو سکے تو اسی دن لگا دیں اگر اس دن آپ پانی نہیں لگا پاتے تو آپ اس کے لیے اگلے دن پانی لگا سکتے ہیں وہ بھی آپ کی مجبوری ہو تو پانی لگاتے ہو جیسے کہ آپ میٹ دیکھ سکتے ہیں میٹ پوری نہیں بھیگنی چاہیے اس کے اندر جو ہے اوپر سے لگ بگ آپ کا چیار ایک انگر جو ہے یعنی کہ چیار انچ کے آس پاس زمین خالی دینی چاہیے تاکی جو ہے پانی آپ کا دیرے دیرے نمی اوپر تک پہنچے اور اوپر تک پہنچنے کے بعد جو ہے یہ آرام سے بھیگ سکے اگر آپ نے پورے اس کو ڈبو دیا تو اس کے گذر جو ہے آپ کی اوگنے میں سمجھ چاہے گا تو اس کا پہلاو بھی کم ہوگا اور اس کے بعد جو ہے پانی کی باری کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے پانی دوبارہ کب لگانا ہے تو اس کو آپ کو لگ بگ دس دیا دن تک گیلا رکھنا ہے نہ زیادہ یہ بھیگی ہوئی ہونی چیئے اور نہ زیادہ سوکھی ہونی چیئے خوشک ہوتی دیکھیں تو آپ اس کے اندر پانی لگا سکتے ہیں پانی لگانے کے بعد جو ہے جب آپ کی گاجر جرمی نیشن لے جائے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جرمی نیشن اچھا لے گی اس کے لگ بگ آپ نے ایک مہینے تک کوئی پانی نہیں لگانا تاکہ یہ بڑوار لے لے اس کے بعد آپ نے ایک مہینے بعد پانی لگانا ہے یعنی کہ دو تین پانی آپ نے بھیجائی کے سنے پر لگانا ہے اس کے بعد آپ کو مہینے بعد پانی لگانا ہے اور پھر یہ اپنے آپ زمین کو ڈکتی چلی جائے گی اور جب یہ ڈک لے گی اس کے بعد یہ نمی کھوئے گی نہیں اس کے بعد آپ پانی لگائیں گے لگ بگ اس کا دو مہینے بعد دے اس کے اندر جو ہے اگنے کے بعد لگ بگ آپ کے دو تین پانی لگیں گے زیادہ پانی اس کے اندر لگتے نہیں ہے اس میں کسان بھائیوں آپ کو ایک اور بات بتانی بھول گیا وہ یہ تھی کہ جب آپ نے اس کے اندر کاجر کی بھی جائی کر دی تو آپ اس کے اندر ایک سپرے کریں گے جو اس کے اندر گاس نہیں اگنے دے گا جس کو سٹامپ سپرے کہتے ہیں سٹامپ دوائی ہے وہ آپ کو ایک لیٹر پرتی اکر ڈالنی ہے تاکہ اس کے اندر گاس وغیرہ منا ہوگے اور آپ کی گازر اچھی پرکار سے نکڑے اگر اس پرکار سے کسان بھائی آپ نے گازر کی بھی جائی کر دی تو آپ کی گازر لگ بگ آپ کی ڈائیسو کیونٹل کے آس پاس پرتے کے اکڑ میں نکڑے گی کیونکہ اس کی جو اچھی ماترہ ہے وہ تین سو ایک کیونٹل تک جاتی ہے لیکن ہم نورمل میں بھی مانتے ہیں کہ ڈائیسو کیونٹل تو نکڑے آئے گی اگر آپ کی لگ بگ دس روپے کلو کے آس پاس آٹھ روپے کلو سات روپے کلو بھگ جاتی ہے یا مہنگی بھی ہوتی ہے کئی بار بیس پتسیس بھی چلی جاتی ہے تو آپ کی لگ بگ دو ڈائیلاک روپے کی گازر پرتے کے اکڑ میں نکڑے گی اس کے بعد جب آپ اس کی اکھڑائی کرو گے تو اکھڑائی کیسے میں کوئی زیادہ اس کے اندر خرچہ ہے نہیں آپ کا جو مزدور ہے وہ پرتے کے کھوڑ کے نصار یعنی کہ ایک لائن آپ کی ستر سے اسی روپے میں اکھڑ دے گا اگر آپ ٹریکٹر سے اکھڑو آگے تو آپ کی ٹریکٹر جو اکھڑنے کی مشین آتی ہے میں اس کی ویڈیو ڈالوں گا آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے بیس تیس روپے میں پرتے کھوڑ اکھڑ جائے گا اس پرکار سے کسان بھائی چھوٹی جانکاری تھی امید کرتے آپ کو پسند آئے ہوگی جو کسان بھائی پہلی بار اپنے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں لال بٹن دبا کر کے سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بٹن کو آن کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور جدہ سے جدہ سیر کرنا تاکہ ہم جو بھی جانکاری ڈالے ہوں آپ تک پہنچ سکے اور آپ سمیہ رہے تو اس کا لاب اٹھا سکو دنیاود کسان بھائیو جائے ہند نمسکار جائے جوان جائے کسان